جی اسلام علیکم میں ہوں عویس سلیم اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح جعوید الرحمان اور ہمیں جوائن کیا ہے امار مسعود صاحب نے بھی آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے جو یہ بڑی ملاقات ہوئی ہے لاہور میں کافی عرصے کے بعد ایک دم یہ خبر آئی کہ شہباز شریف صاحب نے انوائٹ کیا ہے بلاول بھٹو کو اور عاصف زرداری صاحب کو اپنے گھر پہ کھانے پہ سو اگلے ہی دن یہ ملاقات بھی ہو گئی اب اس ملاقات کے حوالے سے اندازے لگائے جا رہے ہیں جو پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اس میں کھل کر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آخر ایجنڈا کیا تھا اور فیصلے کیا ہوئے بس ایک امید دلائی گئی ہے اپنے ہمیوں کو تو اس پر تھوڑی سی بات چیت کریں گے کہ یہ کیا پک رہا ہے اندر خانے تو جعوید صاحب آپ کا اور امار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہے کہ آپ نے آج وقت دیا تو آزارہ یہ بتائیں نا کہ میں آپ سے شروع کرتا ہوں امار کیونکہ آپ کافی اس حوالے سے گفتگو بھی کرتے رہے ہیں اپنے وی لاغز میں بھی آہ کہ عمران خان کی حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں کیا یہ آہ جو ہم نے مناظر دیکھے یہ صرف آپٹکس کے لیے تھے یا یہ ایک سنجیدہ کوشش ہے کہ جو آہ 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 آپس میں ایک فرکشن پیدا ہو گئی تھی ان دونے جماعتوں میں پچھلے کچھ عرصے میں اس کو ریپیئر کیا جائے بہت شکریہ پاکستان میں مختلف حلقوں میں جماعتوں میں بہت شدید ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے یہ اور یہ ملاقات اس کو دو سیاسی جماعتوں کو جو ایک مسئلہ ہے اس کو کم کرنے میں ظاہر ہے کچھ آہ معاون ساتھ ہوگی جو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی میں نے آپ بعد بات کی وہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے خلاف عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پیپس پارٹی کا پی ایمل کے خلاف پی ایمل این کا پیپس پارٹی کے خلاف ان دونوں میں سے ایک کا مولانا کے خلاف یہ سارا کچھ آج کل چل ہی رہا ہے اور آج جو ملاقات ہوئی اس سے یوں لگا کہ کچھ ایسے ضخم ضرور بھرے ہیں جن کے اوپر پہلے نمک چڑکا جاتا تھا ایک رپورٹر میں بلکہ سوال بھی کیا مریم نواز سے کہ کہ اب دتائیں سیلیکٹڈ کون ہے کیونکہ وہ نے ٹوئٹ کیا تھا کہ اب دتائیں بلاول کو ٹانٹ کیا تھا تو اس سے یہ اخص کر لینا کہ عمران خان کی حکومت جا رہی ہے یہ میرے خیال میں آہ it is too early یا تحریک ادم اعتماد میں کچھ آہ پیش رفت ہو رہی ہے it is too early to protect that یہ دیکھی یہ دو جماعتیں جن کی آج ملاقات ہوئی یہ بنیادی طور پر political rivals ہیں یہ آج انہوں نے ہاتھ ملائے ہیں کل کو ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان پر ضرور ہوں یہ ظاہر ہے ان کی political مجبوری ہے ایک نقطہ یہ ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے اور دونے جماعتیں ظاہر ہے عطاب کا شکار بکتی رہی ہیں اگر کوئی اکھٹ کر لیا ہے تو کیا یہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے لیکن بہت جلدی ہو رہا ہے جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں بھی فرمایا کہ یہ پچانکی خبر ملی کہ یہ ملاقات ہونا شروع ہوئی ہے پھر اس کے بعد اب مزید اس میٹنگ کے بعد بیف سی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس کے بعد اب یہ پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے بھی بات کر لی ہے ساتھ فروری کو سی اے سی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمن سے بھی بات کر لی ہے اور پی ڈی ایم کے جلاس کے حوالے سے کچھ کفتگو بھی ہو کے لیے تو بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور یہ نیچرل کورس نہیں لگتا چیزوں کا تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے لیکن صورتحال جو ہے کافی عرصے سے بہت سارے لوگ اور نواز شریف کے قریبی حل کے اپوزیشن کے بہت سارے لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ بلافر اس حکومت کو جانا ہے اور بظاہر اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں جانا ہے یہ جی میرے لیے تو ذاتی طور پر دو جو چیزیں ہیں نا اس میں وہ سگنفیکنٹ ہیں ایک تو یہ کہ جو یہ کہا جا رہا تھا اتنے عرصے سے کہ دیکھیں یہ دونوں پارٹیاں جو ہے ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہیں اور ان کے ارتلافات کبھی درست نہیں ہو سکتے کبھی یہ مل کر نہیں چل سکتی اس کے ان تصویروں کا انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ پھر بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اختلافات کو بالائطاق رکھ سکتے ہیں دوسرا جو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ شہباز شریف کے کیمپ میں اور مریم کے کیمپ میں اختلافات اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ اس کا پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے آج کی ملاقات میں دونوں اکٹھے ہیں اور جس طرح کی پاسچرنگ ہوئی ہے خاص طور پر یہ کہ نواز شریف صاحب کی رضمندی اس ملاقات میں شامل تھی اس سے یہ بھی لگا ہے کہ نہیں شہباز شریف صاحب ابھی بھی ریلیونٹ ہیں اور وہ میٹر کرتے ہیں جو پارٹی کی پولیسی میکنگ ہے اس میں تو جعوید آپ یہ بتائیں کہ اسلامباد میں جہاں پہ ظاہر ہے کہ مانیٹر ہو رہا ہے یہ سارا کچھ حکومتی ہلکے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا انہیں لگتا ہے کہ یہ اگر اکٹھے ہو گئے تو ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں خاص طور پر اگر یہ کوئی انتخابی اتحاد بنتا ہے یا ان کے خیال میں کہ یہ بلکل ایک لمحاتی کوشش ہے اور کوئی اس کو سنجیدہ سے نہیں لینا چاہیے جی بہت شکریہ جی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت آج یہ ملاقات ہوئی جو مکے ایک دوسرے سے ملائے گئے جو مسکراتیں تب کوئی تبادلے ہوئے جو پرانی محبتیں جب جاگی ہیں ویسے وہ پارلیمنٹ میں جب ملتے تھے تو پیچھے سے آوازیں آتی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا خیر وہ پارلیمنٹ کا تقدس تو بحال رکھا گیا آج یہ البتہ امیریں کوئی کی جا رہی تھی کہ شاید گھسیٹ آ جائے گا لیکن وہ بھی نہیں ہوا لیکن جو ہے نا وہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ گھسیٹنے کے تانے وہ دیتے ہیں جو کبھی کسی کو پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے کبھی کسی کو یہ کہتے تھے کہ چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا اور اب ان کو گود میں بٹھائے ہوئے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو اخلاقی میارات ہیں یہ دونوں طرف ایک جیسے ہی ہے جی وہی ڈینسٹی ہے نا دونوں طرف وہ کیا کہتے ہیں کہ بھولی عوام ہے جلدی بھول جاتی ہے چیزوں کو ان کو نئے نئے ڈیٹھ سی جاتی ہیں نئے نئے خواب دکھایا جاتے ہیں وہ دوبارہ سے ان کو مان بھی لیتے ہیں اب آج جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں یہ کہا گیا آج جو ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج یہ کہیں گے کہ ہم ایک لانگ مارچ کے اوپر متفق ہوئے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر واقعی یہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو کیا سٹرائٹیجی بھی اکٹھی بنتی ہے یا وہ پھر بھی الہدہ الہدہ رہتی ہے دیکھیں آپ اتنی بڑی میٹنگ کر رہے ہیں اس میٹنگ کے بعد واپس آکے آپ ادھر ہی کھڑے ہیں تیس فروری تیس مارچ آپ کے درمیان کے دنوں کا گیپ نہیں آیا پھر دوسری اس میں امپورٹنٹ بات آپ نے ابھی تک یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے افطاریاں کہاں کرنی ہے کچھ دنوں کے بعد رمضان شریف بھی تیس مارچ کے بعد شروع ہونا ہے پیپلز پارٹی نے البتہ اندیا دے دیا کہ ہم نے افطاریاں اپنے گھروں کرنی ہے انہوں نے کہہ دیا کہ لانگ مارچ ہوگا لیکن درنا نہیں ہوگا یہ لانگ مارچ یہ جائیں گے وہاں بیٹھیں گے واپس آ جائیں گے البتہ انہیں دیکھیں گے اپنا مرنہ صاحب جو ان کو ساتھ لے کے جائیں گے اور وہ ان کی سٹرنٹھ بھی ہوں گے وہ وہاں جا کے بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے یا جن کو یا انہیں فالو کریں گے پیپلز پارٹی کو یہ چیزیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آج کی ملاقات ایک فوٹو سیشن نہیں تھا اس میں کوئی بڑی بات نہیں نکلی آپ نے جو کسٹن کیا کہ گورنمنٹ کی سطح پر اسے کیسے دیا کھا جاتا ہے میری آج کچھ بات ہوئی ان کے کولیشن پارٹنرز جو ہیں ایم کیو ایم پی ایمل کیو جی ڈی اے ان سب نے کہا ہے کہ جناب یہ جو پچھلے دنوں ان کی بیک ٹو بیک جو ڈیفیڈز ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر چلو مال لو نیشنل اسمبلی کے لیکن سینٹ کے اندر کیا ہوا سینٹ کی سبکی کو دیکھتے ہوئے پرسوں انہوں نے ایک اور میٹنگ کی اپوزیشن سینٹرز نے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان میٹنگ جب بھی کوئی بڑی بات ہوگی تو ہم ساتھ بیٹھیں گے ہمارے فیفٹی سیمن سینٹرز ہیں تو ہم تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے اب لے کے آئے نا تحریک عدمات اور سم نے ان کو ایکسپوز کریں آپ تو خود ایکسپوز ہو رہے ہیں تو یہ انہوں نے یہ جو سب بیک ٹو بیک ان کی کافی ساری سبکیاں ہوئی ہیں اس کو قابو کرنے کے لیے یہ آج کی میٹنگ ہوئی لیکن آج کی میٹنگ سے بھی کچھ ایسا نکلا نہیں ہے کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ اخباری زبان میں کوئی خبر نہیں نکلی لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر سڑکوں پہ آیا تو بڑا خطرناک ہو جاؤں گا آپ مجھے نکال نہیں خطرناک نے کہا تھا کہ یہ اپوزیشن کو پیغام دیا گیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا آہ امار صاحب کے اپوزیشن اتنی ڈر گئی ہو کہ وہ آہ اس آہ دھمکی سے بچنے کے لیے اور حکمت عملی بنانے کے لیے اکٹھے ہونا چاہیں میں آہ سمجھتا ہوں کہ جو ملکی صورتحال ہے نا دیکھئے ایک ہم دو طرح کے تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک آہ تو نظر ہماری دو ہوتی ہے کہ جو پولٹیکل ہیپنننگز ہو رہی ہوتی ہیں اسری طرف یہ ہے کہ لوگ واقعی بڑے تنگ آگئے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ نہ ووٹ کو عزت ہو ہے نہ جمہوریت کا خواب ہے اس کی بنیادی وجہ مہنگاری ہے میں اپنی گاڑی میں آہ اگر ساڑھے تین ہزار روپے کا پیٹرول ڈلواتا تھا تو اسی گاڑی میں میں سات ہزار روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہوں یہ کیفیت ہر آدمی کی ہے اس وہ ظاہر ہے سفر کر رہا ہے جہاں تک یہ ہے کہ حکومت کتنی مضبوطی سے قائم ہے اس کا جواب میری کچھ دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے جو حکومت میں ہے کہ کیا ہو رہا اس لیے کہ انہیں تھوڑا سا اندازہ ہے کہ جس طرح یہ حکومت بنی ہے آہ اسی درہی ختم بھی ہو سکتی ہے تو وہ ایک عجیب سا جیسے اردو میں درست لفظ ہوگا سراسیمگی کی تھی کہ کیفیت ضرور ہے کہ مرد کچھ انہیں خدشیہ سا ہے کہ یار جس طرح ہمیں لائے گیا اس طرح ہمیں واپس بھی بھیجا جا سکتا ہے اور یہ دو تین آہ واقعات ایسے ہوئے ہیں خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کی آہ پوسٹنگ کے حوالے سے وہ جو میں نے آپ سے کہا نا ٹرسٹ دیفیسٹ ختم ہو گیا وہ وہ بڑھ گیا ہوا ہے اور وہ اب معاملات آہ کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کر رہا ہے لیکن اس سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہ ابھی عمران خان کے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور اپوزیشن آہ کیا کرے مطلب یہ ابھی جاوید صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ وہ ستاون لوگ بیٹھے ہیں ایک سو چار کے ہال میں اور وہ ہر دفعہ ناکھام ہو جاتے ہیں تو اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو کامیاب کروایا جائے گا کامیاب ہوں گے دیں ہم یا تو وہ صورتحال ہے جو کہ بہت آہ مستقبل آہ بعید کیا ہے کہ یہ سارے لوگ اب الیکشن ہو اور پھر فیر الیکشن ہو اور یہ سب کچھ وہ بہت آہ دور کی کہانی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہ ہمیشہ آہ پولٹیکل پارٹیز کا جب اکھٹ ہوتا ہے تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اب اسی سے مومنٹس کریئٹ ہوتی ہیں تو ہم اس کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے یہ کہتے رہے اور یہ کہتے رہے یہ ہوتا ہے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے درمیان لیکن آہ خوشہ ان بات یہ ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ایک جمہوری جد و جہد کا یا جمہوری آہ عمل کا سوچ رہی ہیں اگر تحریکی اگر اگر اعتماد کی بہت واضح بات نہیں کی لیکن بارال سوچ رہی ہیں اور اس سے یوں لگتا ہے کہ اب یہ تو کوئی ان کو آہ اشارہ مل گیا ہے اس کے بغیر اتنی جلدی جلدی یہ نہیں ہو سکتا اور لیکن جو آپ نے تئیس مارچ کے حوالے سے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تئیس مارچ کو اپوزیشن کا لانگ مارچ نہیں ہو اور یہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں آپ دونوں پاکستان کی سیاست کو جانتے ہیں کہ ایک طرف پریڈ ہو رہی ہو اور ایک طرف لانگ مارچ ہو رہا اور اسلام بار میں تو بالکل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اب جب مولانا فضل الرحمن پچھلی دفاعے تھے تو جس طرح کے وہاں جو دھرنے میں لوگ تھے بیس ہزار تھے یا پچیس ہزار تھے جس طرح کی وہاں تقریریں ہوئیں جس طرح کے وہاں نہ رہے لگے اور اسلام بزار پنڈی کا پندرہ بیس منٹ کا فاصلہ ہے تو وہ ساری کیفیت تئیس مارچ والے دن نہیں ہو سکتی اور حکومتی وزراء اگر کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے کرونا کا خطرہ ہے تو یہ جو پریڈ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ظاہرے خطرے ہیں تو دونوں چیزیں جیلنگ نہیں ہو سکتی اگر کچھ ڈسیئن ہونا ہے یا تو یہ ایک تھریٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس حکومت کو لانے کا سبب ہے کہ وہی تئیس مارچ کو ہم نکل کے آ سکتے ہیں یا پھر یہ صرف ایک ڈراما ہو رہا ہے اور اس میں ایکشل نہیں ہوگا کچھ بات بن گئی ہے اور تئیس مارچ سے پہلے انہیں توقع ہے کہ معاملات کچھ نہ کچھ کسی نائج پر پہنچ جائیں اگر حکومت نہ بھی جائے تو کوئی نہ کوئی یقین دہانیاں جو ہیں وہ ضرور ہو جائیں جیسے آپ نے خفیہ اشارے کا ذکر کیا اور حکومت کو لانے والوں کا ذکر کیا تو جعوید یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے آج کل کی پولیٹیکل ڈسکشن میں کیونکہ دوزار بائیس ویسے بھی تبدیلیوں کا سال ہے اعتصاب کے نئے مشیر آگئے ہیں نئے چیف جسٹس آگئے ہیں اور اب ٹلاک ٹک کر رہا ہے نومبر کے لیے اور ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی اس کو بھی یہ سیاسی جماعتیں دیکھ رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت صافبندی ہو رہی ہے اور ہمیں دوبارہ اپوزیشن کے منظم کرنے کی کوششیں نظر آ رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایکسٹینشن ملتی ہے تو پھر اپوزیشن کو کیا کرنے چاہیے جی جی واقفہ نے حال تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تئیس مارچ کا دن انہوں نے ایک سٹریٹیجی کے تحت انہوں نے رکھا کیونکہ انہیں پتا تھا یا یہ جانتے تھے یا ان کے کمان میں ایسا تھا کہ ہمیں روک لیا جائے گا ہمیں اس طرح سے نہیں پہنچ پائیں گے اور اسی کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک پیرلل چیزیں چل رہی ہیں تئیس فروری کا دن رکھ گیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے اور یہ ہو سکتا ہے کہ انقریب آنے والے دنوں میں وہ لوگ یہاں شیفت ہو جائیں ان کے مارچ کے ساتھ یہ باتیں قریب ہیں اور اس سے پہلے اب نیشنل اسمبلی کا اجلاس وہ لیٹ کر رہے ہیں یہ بلانا چاہ رہے ہیں انہوں نے ایک دو دن کے اندر انہوں نے ریکوزیشن سبمٹ کر دینی ہے انہوں نے فورس کر دینا سپیکر کو کہ آپ فورٹین ڈیز یا اس سے پہلے جلدی بلالیں جب تک اجلاس نہیں آئے گا جب بلائیں گے نہیں اس وقت تک تحریک ادم اعتماد جو بھی ہے کسی پٹی جو بھی جیتنا ہے ہارنا ہے اصل میں رولا ڈالنا ہے کہ کچھ نہ کچھ نظر آئے کہ ہم کچھ کر رہی ہیں پہلے آپ نے اتنی مارے کھا لی سینٹ میں بھی نیشنل اسیمبلی میں بھی اگر آپ تھوڑا سا دباؤ تو ڈالیں گے نا اور جب بھی تحریک ادم اعتماد موف کی جاتی ہے یہ نہیں کہ جا کے کہا جاتا ہے کہ میں موف کر رہا ہوں اور ان کے خلاف اس کا بھی ایک طریقے کار ہے اس میں بھی بیس فیصد لوگ جا کے جمع کرائیں گے اس کے اوپر جانچ پڑتا ہوگی یہ کون ہے پھر اس کے اوپر سپیکر صاحب کوئی دن رکھیں گے پھر جا کے اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی اب یہ ساری چیزیں ہوں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں پوری ہونی ہیں یعنی میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے ایری کے ادم اعتماد اگر انہوں نے لانی ہے یا نہیں لانی ان ہاؤس ہیں انہوں نے بہت زیادہ ہنگامہ کرنا ہے اور وہاں سے یہ اپنی مومنٹ کا آغاز کرتے ہوئے آؤٹسائیڈ پارلیمنٹ اس کو بڑھاتے جائیں گے ایسا اگر میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر سکتا ہوں یہ جو ان ہاؤس کی بات کی نا جاوید صاحب نے میری لندن میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو کہ بڑے قریبی لوگ ہیں نوازشیر صاحب کے وہ ان کی ان کا آپ کو میں پرسپیکٹیو بتا دوں گا آپ اسے اگری کریں یا نہ کریں تو ان کے انگل سے تو وہ جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی اس حکومت کو نوازشیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بھیجنا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے اتنی ٹیوتے کھانے کا اتنی مارے کھانے کا اور اگر ہم پھر دوبارہ اس راٹ میں فاسیں گے تو کوئی فائدہ نہیں آؤ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ان ہاؤس چیج ہوتے ہی ہے خیبازشیر صاحب کوئی بات کرتے ہیں کئی نہ کئی کانکیں ملاتے ہیں اس صورت میں مسلم لیگ نون کا کوئی شخص امیدوار نہیں ہوگا وزیراعظم کے لیے بلکہ کچھ لوگوں نے نام بھی دیئے کہ پرویز خٹک صاحب کے اوپر سوچا جا رہا ہے اور ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور اگر اور جو نوازشیر صاحب چاہتے ہیں کہ جیسے ہی نیا وزیراعظم منتقب ہو اور وہ ساتھ ہی الیکشن کا اعلان کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ اگر اگر ایکسٹینشن دینی ہے اگر ایکسٹینشن دینی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا کوئی شخص نہ دے وہ بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی کوئی آدمی اور پی ٹی آئی کی طرف سے فورڈ لاغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ آپ کوئی پتا ہے کہ وہ جیسے لوگ ہیں ان کو ایک آواز دینی ہے تو وہ پچاس ساٹھ لوگ ایک طرف دورنا شروع کر دیں گے تو یہ مجھے اس میں سے اچھی بات صرف یہ لگتی ہے کہ اگر کوئی ان پولٹیکل پارٹیز کے پوائنٹ آف یوں سے کہ اگر کوئی چینج آتی ہے تو مسلم لیگ نون کو کسی صورت میں بھی پارٹ نہیں بننا چاہیے حکومت کا وہ ان کی ساری سٹرگل کو ڈبو دے گا پاکستان کی ایکانومی جس نہج پر پہنچ گئی ہے سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا اور اس وقت کوئی بھی جلدی جلدی ٹھیک نہیں کر سکتا ہاں اس ایکانومی کو اور دوسرا مجھے تھوڑا سا اس پہ بھی شبہ ہوتا ہے ان کی دانشمندی پہ کہ یہ جو کہتے ہیں جی کہ بس ہمیں الیکشن چاہیے تو یہ بہت آپ نے سنا ہوگا کہ بس الیکشن کرانے ہیں الیکشن کرانے ہیں اچھا الیکشن تو دو ہزار اٹھارہ میں بھی ہوئے تھے تو الیکشن دوبارہ ہو جائیں گے آپ نے دو ہزار اٹھارہ میں کیا کر لیا تھا ہمم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن بڑی پلاننگ سے رکھ کیے تھے تو وہ اس میں آپ کی کوئی سٹریٹیجی نہیں تھی اور اس کے بعد بھی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے اور جعوید صاحب بھی یہی بتا رہے تھے کہ تین سال سے ماری کھا رہی ہے آپوزیشن تو صرف الیکشن کروا لینا اور یہ سمجھنا کہ اب ہمارا آہ ووٹ بیک بڑھ گیا ہے تو اب ہم سارے پاکستان کو جیت لیں گے یہ تھوڑا سا میرے خلال میں اوور ایسٹیمنٹ کر رہی ہے آپوزیشن اپنے بلکل صحیح اور آہ اپنے حامیوں کے لیے بھی ظاہر ہے ان سیاسی جماعتوں کو کیونکہ یہ میدان میں موجود ہیں ان کی اپنی کونسٹیچونسیز ہیں آہ حامیوں کو یہ دکھانا ضروری ہے کہ ہم صرف اکیلے اکیلے مار نہیں کھاتے رہیں گے ہم اکٹھے ہو کے سٹرٹیجی بھی بنا سکتے ہیں ہم اپنی قوت میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے ایک طرح سے امید بھی ملتی ہے اس طرح سے ان کے اپنے جو کونسٹیچونس ہیں ان کو کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے اور جیسے معاملات ساڑھے تین سال چلتے رہ گئے ہیں تو اب تو ایک ڈیار سال کا وقت رہ گیا ہے اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کیمپین ہے یہ وقت سے پہلے شروع ہو گئی ہے اور یہ جو نئی صرف بندیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کسی شورٹ ٹرم گین کی بجائے اس لانگ ٹرم گین کو یا ویجن کو دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت کس کو کہاں کھڑا ہونا ہے اور کیا کر رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے الیکشن تو ہونے ہیں جاوید صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی میں ایک چھوٹی سیکر اینالوجی ہے میں نے کہا کہ ایک وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ نئے جو چیف چشن صاحب بندیال صاحب ہیں ہمہم یہ سبولہ ستمبر دو ہزار تئیس کو رٹائر ہوں گے بڑکا ٹھیک ہے آرمی چیف جنرل باجوا صاحب انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو رٹائر ہوں گے ہمہم یہ اب ڈیٹس دیکھئے گا ہمہم وزیر آزم عمران خان کی آئینی مدد اٹھارہ آنگس دوہزار تئیس آئندہ انتخابات بارہ اکتوبر دوہزار تئیس کے آس پاس ہوں گے اور فائد عیسیٰ سترہ ستمبر دوہزار تئیس کو چیر سٹسس کا عودہ سنبھالیں گے یہ ایک تقسیم ہے اگر انہیں سنبھالنے دیا گیا اگر انہیں سنبھال نہ دیا گیا ہم سارے دوست ہی بات کر رہے ہیں اور اویس آپ کوئی ایسے اینکر تو نہیں ہے کہ ہم آپ سے سوال نہ کر سکے آپ کو کیا امریکہ میں بیٹھے ہوئے اور ایک امریکر آہ ظاہر ہے آپ وہاں کے بھی آہ لوگوں کو جانتے ہوں گے وہاں کے اخبارات ہم سے زیادہ پڑھتے ہوں گے وہاں کا میڈیا دیکھتے ہوں گے دو چیزیں میں آپ سے یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی حکومت ہے جو ایک perception ہم نے یہاں develop ہوتے دیکھی ہے کہ یہ selected ہیں اور یہ وہ اور دنیا میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے امریکہ کا interest ختم ہو گیا تو کیا امریکہ میں perception بھی یہی ہے پاکستانی حکومت کے حوالے سے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو as a journalist کیا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اپنے پانچ سال پورے نہیں کرے گی دیکھئے میں دوسرا سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پانچ سال پورے کریں گے اور اس کی دو وجہات ہیں ایک تو ہمارے یہاں جو یہ ایک culture پیدا ہو گیا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے اور پھر opposition جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے چاہے دوہزار چودہ کے عمران خان تھے یا دوہزار اکیس بائیس کی پی ڈی ایم تھی کے بعد اب ہم نے اس کو نکالنا ہے ہر حالت میں باہر یہ culture تبدیل ہونا چاہیے جب حکومتیں پانچ سال پورے کریں گی تو ہماری سیاسی جماعتیں اور ان سیاسی جماعتوں کو استعمال کرنے والے بھی شاید یہ سمجھیں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے حکومتوں کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے دوسرا جو یہ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ چاہیے جی تو آپ کیوں ہی کی بات کر رہے ہیں میں بلکل سمجھتا ہوں کہ میں وہی اس کی دوسری ریزن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا اپنا ٹائم پورا کرنا جو ہے وہ opposition کو actually suit کرتا ہے کہ اگر یہ تین ساڑھیں تین سال میں اتنے غیر مقبول ہو گئے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو کوئی lifeline دے کر جو امران خان صاحب نے شاید سوچنی شروع کر دی ہے کہ میں ایک سیاسی شہید بنوں یا میں لوگوں کو بتاؤں کہ یا مجھے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے بوجھ سے خود ہی گریں تو زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ انہیں یہ injection ملے کہ دیکھیں مجھے کام پورا نہیں کرنے دیا گیا دوسرا جو مختصرا میں کہہ دوں کہ امریکہ میں جو تعلقات ہیں ہمارے حکمران بھلے یہ کوشش کریں لوگوں کو یہ بتانے کی کہ یہ میری personal ایک charisma کا نتیجہ ہے لیکن امریکہ میں ہمیشہ لوگ دیکھتے ہیں جو حکومت میں موجود ہوتے ہیں جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ ملک کو دیکھتے ہیں اسی لیے خاص طور پر جب مجھے cover کرنے کا بھی اتفاق ہوا اس وقت people's party کی حکومت تھی تو جو background پر لوگوں سے بات ہوتی تھی ان کی چاہے جو رائے ہیں عاصف زرداری کے بارے میں کوئی اتنی اچھی نہ ہو لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کیری لوگر بل بھی آیا اور دیگر معاملات بھی اس دور میں چلے اسی طرح مشرف جو لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ میرے ذاتی جو characteristics ہیں ان کی وجہ سے میرے تعلقات بوش سے اچھے ہیں آپ نے دیکھا جیسے ہی وہ اقتدار سے اٹھے تو وہ سارا کچھ charisma بھی ختم ہو گیا اور تعلقات بھی ختم ہو گئے اسی طرح بلکہ میں آپ کو ایک anecdote شیئر کر دوں میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اسی زمانے میں جب عمران خان صاحب opposition میں تھے دوزار تیرہ کے انتخابات ہونے والے تھے اور بڑی wave تھی تو وہ صاحب امریکی حکومت میں ایک بڑے ذمہ دار عودے پر رہ چکے تھے retired تھے میں نے ان کو کہا میں نے کہا اگر فرض کریں عمران خان صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ تو مطلب کھلاڑی رہے ہیں اور ان کا ایک past ہے اور وہ بڑے اس وقت drone کے خلاف اور امریکہ کے خلاف بڑی تقریریں کرتے تھے تو اب کیسے چلیں گے ان کے ساتھ تو انہوں نے ہس کے مجھ سے کہا انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ political consumption کے لیے ہوتی ہیں اپنی internal audience کے لیے ہوتی ہیں جب وہ اقتدار میں آ جائیں گے تو وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے اور ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل ہر طریقے سے ان کے ساتھ آگے چلے گی سو مغربی ممالک جو ہیں ان کی سیاست یا ان کی پالیسیاں ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے جہاں وہ فرد کے ساتھ بدل جاتی ہیں یہاں پہ معاملات اور طرح چلتے ہیں ٹھیک ہے اچھا میرا جو worst fear ہے نا وہ اگر اس جو باقی سیاسی جماعتوں کی آج میٹنگ ہوئی اسی کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ ان میں سے کوئی آہ باری لینے کے چکر میں کچھ زیادہ opportunity کے چکر میں اس وقت حکومت کو گرا کر ایک دفعہ پھر اپنی حکومت بنانے کے چکر میں نہ آجائے کیونکہ پھر وہ بہت غلط سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ وہ پھر ایٹی ایٹ سے نائنٹی سیمن والا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ڈیڑھ سال کے بعد آپ یہ مسئلہ ختم کر سکتے ہیں تو آپ اس کو دس سال کے لیے کم از کم پرو لانگ کر لیں گے تو انہیں کچھ آہ دانش مندی سے کام دینا چاہیے اگر وہ صورتحال ہوتی ہے آہ کہ اگر پی ٹی آئی میں سے ہی کوئی آدمی آجاتا ہے تو وہ بہتر صورتحال ہوگی اپوزیشن جماعتوں کے لیے اور آئی ہوپ آہ کہ وہ اتنی سنسبل ضرور ہوگی ہم میں نہیں سمجھتا بہت سزادی طور پر کہ انہا اس تبدیلی ایسی آئے گی کہ جس پہ پی ٹی آئی کے حکومت موجود ہو لیکن عمران خان صاحب نہ ہو یہ ان کے حامیوں کو قطن قبل قبول نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی کا وجود جو ہے وہ اگر عمران خان صاحب موجود نہیں ہوتے تو یہ سمجھنا کہ وہ جس قسم کی گروپنگ اس پارٹی کے اندر ہے کوئی اور اس کو متحد رکھ سکے گا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ممکن ہوگا بارال دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے بات یہ سمجھتے ہیں کہ باقی جو پارٹیز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کے بغیر پارٹی کے وجود رہ سکتے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اٹ لیسٹ ان پارٹیوں میں چاہے ہم اس کو ڈائنیسٹک پالٹکس کہیں اس پر اعتراض کریں لیکن پھر بھی وہ جو خاندان ہیں ان میں کوئی فرد واحد نہیں ہے چاہے وہ فرد واحد اس وقت پالیسیوں کو ڈکٹیٹ کر رہا ہو لیکن ہمیں پتا ہے کہ جب وہ نہیں بھی ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس خاندان کا فرض ضرور ہوگا جو شاید اس پارٹی کو ایک اٹھا رکھ سکے جیسے بھٹو کے بعد بینظیر نے کیا اور بینظیر کے بعد یا آصف زہداری نے کیا یا بلال صاحب کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے اردگرد بظاہر ابھی ایسا آہ کوئی نہیں ہے جو اس کو متحد رکھ سکے سو یہ ایک فیکٹر بارال ضرور ہے اس پر مزید ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے ایک بات تو ایسا اگر آہ 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 تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو آہ بات کی جاتی ہے نا اور جعوید نے بھی یہ بات کی کہ شہباز شریف فیکٹر مریم نواز فیکٹر دو فیکشن بن گئے ہیں آہ یقیناً ان کے اختلافات ہوں گے بڑے شدید اختلافات ہوں گے اور لیکن یہ پولٹیکلی اتنے سینسبل ضرور ہیں کہ یہ پبلکلی کبھی بھی ان اختلافات کو اب سامنے نہیں لائیں گے between the line آہ under the table یہ گفتگو ہوتی رہے گی کیونکہ اس سے ان کی خامدان کی بادشاہت کو نقصان ہوگا یہ بات یہ کبھی بھی آہ openly نہیں کریں گے اور یہ آہ بنے خیال میں خواہ بھی رہے گا کہ شہباز شریفی در آ جائیں گے یہ کر لیں گے ایسا ہوگا نہیں اگر یہ خواہش پوری ہونی ہوتی تو اس کی کوشش نائنٹی تھری سے ہو رہی ہے وہ اب تک پوری ہو چکی ہوتی لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ آہ ان سب سیاستدانوں کو اب یہ گاغ ہو چکے ہیں اپنی strengths اور weaknesses کا پتہ ہے تو آج کی گفتگو کا سلسلہ یہاں ختم کرتے ہیں جو ہم نے سوچا تھا اس سے ہم نے زیادہ ہی وقت آہ یہ گفتگو کر لی لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے اس ایشو کے جو سارے dynamics ہیں وہ discuss کی ہیں اور اب یہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک طرح سے electoral campaign شروع ہو چکی ہے تو یہ ملاقاتیں جب آگے ہوں گی تو مزید بھی ہم گفتگو کریں گے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے آج اتنا ہی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ